اچھا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ جیسے جیسے بزرگوں کی رہلت ہوتی جا رہی ہے ایسے ایسے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور خطرہ یہ بڑھ رہا ہے کہ عدب تہذیب ابدار رکھ رکھاؤ جم لوگ کا استعمال الفاظ کا بڑھتنا یہ ہمیں جو سمجھانے والے تھے وہ مرسط ہوتے جا رہے ہیں جن گھروں میں سفید پالوں والے لوگ نہیں ہیں وہ گھر آفت زدہ ہے اگر خدا رخواستہ کسی کے گھر میں سفید پالوں والا نہیں ہے تو برابر میں اور پچھلی گلی میں جو سفید پالوں والا ہے اسے اپنا بڑا مال ہو کوئی ٹھوکنے والا کوئی سمجھانے والا کوئی ڈانٹنے والا مہندے کا گزر سارے مہندے کے بچوں کا گزر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ تم نے میرے بچے کچھوں ڈانٹ دیا بچے کے ابا بولے کہ آپ نے کیوں نہیں ڈانٹا تاکہ اس بچے کو پیغام ملے کہ یہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں اور اپنے ابا کے پاس شکایت لے کرنا ہے کہ مجھے خلا کے دادا نے ڈانٹ دیا میرے زوج کے دادا نے مجھے ڈانٹ دیا جن علاقوں میں ڈانٹ ٹپٹ کرنے والے موجود ہیں ان علاقوں میں ان مہندوں میں ان خاندانوں میں تہزید باقی ہے بلکہ مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ کیسے تیہ کریں کہ کون کس پاہل میں رہتا ہے میں نے کہا دیکھو اگر کئی تہزید عدد احترام نظر آ رہا ہو تو سمجھ لیں ان کے ہاں کوئی بڑا ہے اور اگر تہزید سے فارض لوگ نظر آئے عدد احترام سے دور لوگ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ ان کا کوئی بڑا رہی ہے ماضی میں بے استادہ گالی جی آج بے استادہ فخر ہے بھئی یہ کسی کو دکھایا کرام پہ پاک کہنے لگے میں سلام پڑھوں گا مجلس میں شکریہ شکریہ مجلس میں سلام پڑھوں گا اچھا میٹا بہترین ہے بہت اچھا ہے میں تو پڑھنے والے ویسے چاہیے پہلے کمی ہے تو تمہیں نے کسی کو دکھا لیا تمہارا استاد کو انہیں کہا ہی میرا کوئی استاد نہیں ایسا سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے میرا کوئی استاد نہیں یہ تم کو فضیلت بتارے ہو یہ اپنی مضمت جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے اسے میمبر پہ کیسے بٹھائے جائے گا وہ تو کچھ بھی کر سمتا ہے بھئی وہ بڑا کھل کھلا سروات پڑھیں محمد والے اس سے بہتر اور بلند سروات نبی کے رات لہذا میرے مین بچوں سے کہنا ہوں اور میری خوشکسپتی ہے کہ مجھے سننے والوں میں برادر سے نادا کی دادا جوانوں کی رہے تو اپنے گھروں میں بڑے ہمیں نہیں ہے خدا نغاز کا تو میں ہلتے کہ بڑوں کو بڑا ماننا ہوگا اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے آج درے درے رہتے ہیں یہ ہمارے بڑے کچھ کہتی ہے حضرت پلٹ کے جواب آجائے گا انہیں اگر غلط بھی ڈانٹ رہے ہونا تو شکریہ دکھنے ہاں حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو پوش کر لو دو مینٹ کے لیے اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہو تو ان کو شرمنتہ نہ کرو تاکہ انہیں دوبارہ حوصلہ ملے ڈانٹ رہے عزیزان اقنابی عام رب المعلوف اور کسے کہتے ہیں اگر حاشرے میں برائی اور سلوکنے والے نہ ہو اور اچھائی ہو کہ دعوت ہم نہ نہ ہو تو پھر معاشرہ خراب ہو جاتا ہے تو جو کریں